موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر رائیتو بندو اسکیم تلنگانہ تاریخ کا سنہرہ باب دو جون سے نئے ریجسٹریشن تریقہ کار کا آغاز وزیراعلا نے نئے پٹہ پاس بک اور چیکس کیے تخصیم موسیقی رائیتو بندو اسکیم سے کسانوں کو فائدہ کم حکومت کی تشہیر زیادہ منافع بخیمت کسانوں کو ریاستی بجٹ سے ادا کرے اتم کمارڈی کا مطالبہ جی ایس ٹی کے ذریعے آزمین حج پر نو ہزار روپے کے زائد بوجھ کے لیے مرکزی حکومت کو توجیہ دلائی جائے حکومت کو مجلس کا مشورہ موسیقی عظیم تر بلدیا حیدرباد کے مختلف شاپنگ مالز میں محکمہ اوزان و پیمائش کے دھاوے ایک سو دو مقدم درش تئیس لاکھ روپے کی اشیاء زب ملک پیٹ میں آٹی سی بس ڈریور کی لاپرواہی سے حادثہ خاتون برسر موقع حلات موسیقی اور سنگرڈی میں خدیم بس سٹینڈ کے پاس ایک مکان پر آپکاریک کا دھاوہ چار کیلو گانجا زب موسیقی 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 ہیں اس کی وضاحت ہونی چاہیے کیسی آر نے کہا کہ دو جون سے نئی ریجسٹریشن پولیسی پر عمل کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ سب ریجسٹرار دفاتیر کے علاوہ اب منڈل تحصیل دار بھی ریجسٹری کا کام انجام دیں گے کیسی آر نے کہا کہ فصل کے خرص کے لیے بینک کو کسی بھی حالت میں پاس بک نہیں رکھنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ کریمہ گرزلیز سے جو بھی پروگرام اب تک شروع کیے گئے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہے رائیتو بندو سکیم بھی ملک کے لیے ایک مثال بنے گی انہوں نے کسان رابطہ کمیٹی پر زور دیا کہ تمام کسانوں سے رابطے کو برخرار رکھیں تاکہ رائیتو بندو سکیم کے تحت انہیں چیکس حاصل ہو سکیں کیسی آر نے پھر اس بات کا ایادیا کیا کہ رائیتو بندو سکیم کو خالدار کسانوں کے لیے نہیں رکھا جائے گا اس موقع پر وزیر فانات ای راجندر چیس سیکریٹری ایس کے جوشی کانسل کے صدر نشین سوامی گوڑ ٹی آرز کے ارکان پارلیمنٹ اور ارکان مقننہ بھی موجود تھے صدر پی سی سی اتم کمار رڈی نے کہا ہے کہ رائیتو بندو سکیم سے کسانوں کو فائدہ کم حکومت کی تشہیر زیادہ ہوئی ہے گاندی بھون میں میڈا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار رڈی نے اس سکیم کے بارے میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک تمام زبانوں کے اغبارات نے اشتہارات شائع کروائے ہیں اور فضول خرچی کی گئی ہے گزیتہ چار سال کے دوران چار ہزار کسانوں نے خود کو شکی لیکن ابھی تک کسی بھی کسان کو ایکس گریشیا نہیں دیا گیا چار سال کے دوران چھ لاک کروڑ سے زیادہ بجٹ پیش کرنے والی حکومت نے ریاست کے کسانوں کو بونس تک نہیں دیا خرض معافی بھی نہیں کی گئی کیسی آر نے حضور آباد میں ایک بار پھر کسانوں کو گمراہ کیا ہے مرکز سے پچیس ویسید اقلت نقیمت میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے قرارتات منظور کی گئی یہ پچیس ویسید کی رقم حکومت کو اپنے بجٹ سے ادا کرنا چاہیے دوسری طرف کانسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا کہ ریتو بندسکیم سے محروم خالدار کسانوں کو کانگریس کی اختیار میں آنے کے بعد فیدہ پہنچا جائے گا میڈا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ ریاست میں تیس لاکھ خالدار کسان ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا ان کسانوں نے تلنگانا کی ترقی میں رول ادا نہیں کیا ان کسانوں کی کانگریس پارٹی ممکنہ مدد کرے گی محمد علی شبیر نے کہا کہ جنگلاتی ارازی اور بنجر ارازی پر کاش کرنے والوں کو بھی اس اسکین سے محروم رکھا گیا ہے سادہ بینامے والے کسان بھی پریشان ہیں خانون کے مطابق وقف اور انڈومنٹ ارازی پر کاش کرنے والے کسانوں کو پوری آزادی ہے لیکن ان ارازیات کو کسانوں کے نام پر نہیں کیا جا سکتا ریاستی وزیر ٹی سری نواز یادوں نے کہا ہے کہ آنچ جن کو نمائش گرانڈ پر مچھلی کا پرسات کھلا آ جائے گا سیکرٹیٹ میں جمعیرات کو بطنی قاندان کے ذمہ داروں کے ساتھ سری نواز یادوں نے اجلاس منقض کیا اس موقع پر ریاستی وزیر نے کہا کہ مچھلی کے پرسات کی تقسیم کے لیے حکومت کی طرز سے ممکن اقتماعات کیے جائیں گی تمام محکمجات کو بھی متحرک کیا جائے گا ایک ہفتے کے اندر مختلف محکمجات کے اہدداروں کے ساتھ اجلاس سلب کرتے ہوئے ہدایت چاری کی جائے گی دو تا پانچ اج کی ایک لاکھ بیس ہزار مچھلیوں کو دستیاب رکھنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے عظیمتہ بلدیہ ہیدرباد میں اضافی زون خائم کرنے کے حکومت کے فیصلے کو بلدیہ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے قبول کر لیا ہے مہر بیر رامون کی خیادت میں منقضہ سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں بارہ قراردادوں کو منظوری دی گئی تاریخی مہزم جاہی مارکیٹ کو چار کروڑ نوود لاکھ روپے کی لاغت سے مرمتی کام کروانے سے سٹینڈنگ کمیٹی نے اتفاق کیا ہے مہزم جاہی مارکیٹ میں تین کروڑ روپے کی لاغت سے کرنائیٹ پتھر بچھانے کے کاموں کو بھی منظوری دی گئی زمستان پور اکاڈمی کی پانچ سوگس ارازی جو جے چمسی کے خفزے میں ہیں اسے ایکسائز پولیس ٹیشن تعمیر کرنے کے ایکسائز دپارٹمنٹ کے حوالے کرنے سے اتفاق کیا گیا اس کے علاوہ دیگر سڑکوں کی توسی کی خراردادوں کو بھی منظوری دی گئی ریاستی حج کمیٹی کے اجلاس میں حج دوہزار اٹھارہ کے انتظامات کو خطیعت دی گئی ہے مختلف امور کی تکمیل کے لیے چھ رکنی زیلی کمیٹی تشکیل دی گئی اجلاس کے بعد میڈا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے صدر نشین محمد مسیل اللہ خان نے بتایا کہ گزشتہ سال حج کینس میں عارضی بیت القلعہ کے لیے پندرہ لاکھ اٹھیتر ہزار پیدا کیے گئے تھے رکون کمیٹی و صدر نشین وغبورد محمد سلیم کے ساتھ اس کا مستقل حل نکھالا جائے گا رکون کمیٹی ابو طلحان امجد میں آزمین پر جی اسٹی کے لزوم کا مسئلہ اٹھایا انہوں نے بتایا کہ مرکزی وزیر مختار ابباس نقوی حج کے سستہ ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن جی اسٹی کے ذریعے ہر حاجی پر نو ہزار روپے سے زائد کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس خصوص میں مرکز حکومت سے نمائندگی کرنے کی صلاح دی گئی حج دوہزار پندرہ میں حرمش شریف میں کرین کے حادثے کے زخمی حاجی شیخ مجیب کو آرڈ سورسنگ کے بنیاد پر ملازمت کی افرامی کا بھی اسی رکون نے مستا اٹھایا اجلاس نے پبلک ریلیشن آفیسر رفیق قریشی کے میڈیکل اخراجات کی بھی منظوری دی سدو نشین تلنگانہ وغبورد محمد سلیم نے دعویٰ کیا ہے کہ سنٹرل وقونسل نے تلنگانہ میں وقمور میں بے خادیوں کی تردید کی ہے بلکہ الٹا ریاستی وغبورد کی کارکردگی کی مرکزی وزیر مختار ابباس نقوی کی موجودی میں ستعاش کی گئی دلی میں ریاستوں کے وغبورد کے سدو نشین کے اجلاس میں اپنی شرکت کے حوالے سے محمد سلیم نے بتایا کہ ریاستی وغبورد کے کاموں کو خود مرکزی وزیر نے سراہا ہے انہوں نے واضح کیا کہ چند غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں جس کا ازالہ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ سنٹرل وقونسل نے ریاستی وغبورد کو پانچ سو کروڑ اوپے تک بطور گرانٹ دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اس سے خبل ریوالوینگ فانیا خرط دیا جاتا تھا اس گرانٹ کا کس طرح استفادہ کیا جائے اس خصوص میں وغبورد کا ایک اجلاس پیر کو طلب کیا جائے گا انہوں نے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کے حوالے سے بتایا کہ ہرسیزن کی تکمیل کے بعد ہرس کمیٹی کے ملازمین کے خدمات سے وغبورد استفادہ کر سکتا ہے اس کے لیے مختلف فلاحی کاموں کی تجویز بھی پیش کی گئی وغبورد کے بارے میں یہاں پر جو پیپروں میں اس میں آیا تھا تو وہاں کے ممبران سے پوچھیں سنٹرل وف کانسل کے کہ یہ کیا ایسا ہمارے خلاف میں ایسا کچھ محیم چلائے بلکہ معلوم ہوئے ہیں پر ممبر ہم لوگ تو یہ ہی نہیں ریپورٹ بولے ہو لو ممبرز بھی بولے اور مختار عباس نقویز سنٹرل منیسٹر تو مختار عباس نقویز آپ بولے کہ بہت اچھا کام ہو رہا اور ابھی جو گرانٹ جو دینے والے ہیں پہلے کیا تھا لون دیتے تھے ریوالنگ فنڈ دیتے تھے ابھی ریوالنگ فنڈ کا نہیں ہے گرانٹ دیں گے مطلب واپس لینے کا نہیں ہے پہلے انٹرس بھی لیتے تھے ابھی انٹرس بھی نہیں لیں گے ہو لوگ اگر پانٹ پرسنڈ یہاں کا وغبورد یہ کرا اگر پانس سو کروڑ کی بھی ضرورت ہے وغبورد مطلب کوئی پراپٹی ڈولپ کرنے شاپنگ مال ہے اسکولز ہے کالیجز ہے ہاؤسپٹل ہے اگر وف پراپٹی پر ڈولپ کر رہے تو گورنمنٹ دینے کا وعدہ کری سنٹر گورنمنٹ آپ لوگ پانٹ پرسنڈ لگائیے نینٹی پائی پرسنڈ گرینڈ سنٹر گورنمنٹ دنگی بول کے یہ بات بولے ہو لوگا انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم لوگ پروپوزل اب چودہ تاریک کو میٹنگ ہے اس میں کون سے بڑے بڑے پراپٹیز ہم لوگ ڈولپ کر سکتے چودہ تاریک کی بوٹ میٹنگ میں ہم لوگ ممبر صاحبان کے سامنے رکھے کیونکہ کچھ ممبر آئے تھے سنٹرل آف کانسل کو کچھ ممبر نہیں آئے تھے اور ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کی انہوں ستائش ہی کرے مینسٹر صاحب بھی کرے وہاں کے ممبرز بھی کرے ملک پیٹ کے سپورٹ آباغ ڈیویجن میں مزید شاہ موظم کی روبرو واقعے پارکنگ شیٹ کو مخامی تحصیل دار کی ہدایت پر منددہ مخامی عوام کی طلاب پر احمد بلالہ نے مخامی واقعے کا معنیہ کرتے ہوئے تحصیل دار کے روئے پر احتجاج کیا بتا گیا کہ مخامی عوام کی طرح سے عرصے سے پارکنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا لیکن اچانک تحصیل دار کی طرح سے شیٹ کو اور دیوار کے علاوہ وہاں پر گیٹ کو بھی مندم کرنے سے مخامی عوام میں کافی برہمی پائی جاتی ہے رکنسلی احمد بلالہ نے تحصیل دار سے فون پر بات کرتے ہوئے ان کی اس کاروائی کو نامناسب قرار دیا اور اس مسئلے کو الہکام سے رجوع کرنے کا انتباہ دیا خواتین کو خودمکتفی بنانے کے لیے مجلس کی نماندگی پر خدیم ملک پیٹ ڈیویجن میں سالہ رمی اللہ ٹیلرنگ سنٹر کا آغاز ہوا رکنسلی احمد بلالہ نے سنٹر کا اقتیتہ انجام دیا اخلیتی ملیتی کارپریشن اور علیب کے باہمی اشتراک سے سنٹر کا آغاز ہوا ہے اس سنٹر میں چالیس خواتین و لڑکیوں کو تربیر دی جائے گی اور کورس کی تکمیل کے بعد خواتین کو روزگار بھی حاصل ہوگا رکنسلی ملک پیٹ نے اس موقع پر کہا کہ خواتین کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے ان کی طرح سے ممکنہ مدد کی جائے گی حلقے میں اس طرح کے مزید سنٹر کے قیام کو بھی یقینی بنا جائے گا یہ سنٹر ٹریننگ کام پروڈکشن سنٹر کے طور پر کام کرے گا یہاں پر سیلوائی کے کام ہوں گے اور اسی سے تربیت مکمل کرنے والی خواتین کو روزگار حاصل ہوگا اسے سکلڈ ڈیولپمنٹ اسکیم کے تحر شروع کیا جا رہا ہے ارگن اسمبلی نام پلی جعفر حسین میراج نیے جیچمسی اور وغبوٹ کے عالی حدود داروں کے ساتھ شاہی مزید باغی امہ کا دورہ کرتے ہوئے عارضی سہبان اور برخی مسائل کا جائزہ لیا مسکورہ کام رمضان نبارک کی آمد کے سلسلے میں کیے جا رہے ہیں صدر مجلس بیرسر عصد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس کے ایک وفد نے گھانسی بازار ڈیویجن کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا بیرسر اویسی کی ہدایت پر سلمان نگر کی کارپوریٹر نواز الدین احمد اور سینئر لیڈر مرزار احمد بیگ نے جمعیرات کو گھانسی بازار ڈیویجن کا دورہ کیا اور مختلف عوامی مسائل کی سماعت کی مجلس کے وفد نے محلجات اور دوسرے اہدداروں کے ساتھ بھی اس علاقے کا دورہ کیا بتا گیا کہ برقی آبرسانی اور ولدیا کے اہدداروں کے حمراہ حیمت بورا عبداللہ بلڈنگ شاہ گنج چوگ مرغان کے علاوہ آس پاس کے علاقوں کا بھی دورہ کیا گیا ملیزی وفد نے ڈیویجن کے سرلتوہ کاموں کے سلسلے میں بھی اہدداروں کو توجہ دلاتے ہوئے جلد تکمیل پر زور دیا رحمد بیگ نے میڈا کو بتایا کہ مخامی عوام کو عرصہ دراز سے بنیادی سہولتوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ گھانسی بازار ڈیویجن کے ترقیاتی کاموں کو صدر مجلس بیرسر اسد الدین اویسی کے ایم پی فنڈ سے کیے جائیں گے اس موقع پر جیچمسی اور محکم برقی کے اہدداروں کے علاوہ ملیزی کارکن بھی موجود تھے سیف کولنی واقع شاہینگر کے مختلف علاقوں میں ڈنیج کا پانی سڑک پر بہنے سے مخامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں کامیشنر بلدیا جلپلی سابر علی سے شکایت کی گئے لیکن مسائل کے ایک سوئی نہیں ہو پائی سابر علی اس سلسلے میں محس تیقنات دے رہے ہیں لیکن مسائل جوکے تو ہیں اس کے نتیجے میں فضا میں تافون پھیل گیا ہے ڈنیج کے پانی میں مچھروں کی افضائش ہو رہی ہے جس سے خاص طور پر چھوٹے بچے اور خواتین بیمار پڑ رہے ہیں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے مجلس کی نمائندگی پر کلیانا لشمی اسکیم اور چیف ونیسٹر ریلی فرنڈ کے چیکس تحسیم کیے حکومت کی مسکرہ اسکیموں سے آٹھ درخواست گزاروں نے استفادہ کیا جس میں پانچ چیکس کلیانا لشمی اسکیم کے ہیں ملک پیٹ ایریا ہسپیٹل میں ہیلپنگ ہینڈ فانڈیشن کی طرح سے ٹی بی کے مریضوں میں چھانوال تیل دال اور انڈے تقسیم کیے گئے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا کے ہاتھوں پچاس مریضوں میں انشیا کی تقسیم عمل میں آئے ہسپیٹل کے سپریٹینڈنٹ اور فانڈیشن کے ذمہ دار بھی اس موقع پر موجود تھے رکنے بلدیا محمد یاخو ولی نے وارڈ نمبر بارہ سنگارڈی میں پانے کی ٹانکی کے تعمیراتی کاموں کا پتتہ انجام دیا محمد یاخو ولی نے متعلقہ رکن اسمبلی سنگارڈی سی پرباکر سے کامیاب نماندگی کرتے ہوئے مسکورہ کاموں کو مشین بھگی رتا کے تحت منظور کروایا ہے ٹانکی اوپر بزار کے علاقے میں خریف پینتلیس سال کے بعد تعمیر کی جا رہی ہے اس پراجیکٹ کے شروع ہونے کے بعد مخامی افراد میں مسارت کی لہر دیکھی گئی مہت میں اوزان و پیمیشنی عظیم تر بلدیا ہیدرباد کی مختلف شاپنگ مالز میں اچانک دھاوے کرتے ہوئے پیکیج کموڈیٹی کے خواہ کی خلاف ورزی پر ایک سو دو مخدمے درج کیے ہیں اور تیس لاکھ روپے کے سامان کو ضب کر لیا ہے آسسٹینٹ کنٹرولر جگن مہنڈڈی کی خواہدت میں چار خصوصی ٹیموں نے مہدھاپور کے ان آرمیٹ مال پر دھاوہ کرتے ہوئے تیس مخدمے درج کیے تین لاکھ پچاس ہزار روپے کی اشیا کو ضب کیا گیا پنجا گھٹے کے ہیدرباد سنٹرل میں چالیس مخدمے درج کرتے ہوئے پندرہ لاکھ روپے کی اشیا ضب کی گئی بنجرائلز کے جیوی کے مال میں سترہ مخدمے درج کیے گئے اور تین لاکھ چالیس ہزار روپے کی اشیا ضب کی گئی کوکٹ پلی کے فورم سجنہ مال میں پندرہ مخدمے درج کیے گئے اور نوے ہزار روپے کی اشیا کو ضب کر لیا گیا سوزون پولیس نے کالا پتھر اور کاماٹی پورا پولیس کے حدود میں کارڈن اینڈ سیرچ محیم انجام دی اس دوران پولیس نے روڈی شیٹرز اور مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر کانسلنگ کی اس کے علاوہ مناسب دستویزات نہ رکھنے پر بہتر موٹر سیکلوں کو بھی زب کیا گیا ڈیسی پی سوزون نے بتایا کہ نکڑوں چورہ ہوں خبرستانوں کے آس پاس غیر سماجی اناثر کی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں کی عوامی شکایات پر یہ محیم چلائے گئی انہوں نے روڈی شیٹرز اور غیر سماجی اناثر کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ سوزون میں کسی بھی قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا ڈیسی پی نے کہا کہ پولیس نے سخت چوک سے اختیار کی ہے اس کی وجہ سے پرانے شہر میں جرائم پر کافی حد تک خواب اپایا گیا ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا چار شمعے کی رات ریتی بولی نالنگر رنگ روڈ کے پاس اچانک اکٹوپس اور لان آرڈر پولیس کی طرح سے انجام دی گئی تلاش مہیم کے پیش نظر عوام میں تشویش دیکھی گئی پولیس کی طرح سے تقریب بند پچاس بسوں کی تلاشی لی گئی چار شمعے کو اچانک اکٹوپس اور پولیس ملازمین کی تلاش مہیم دیکھ کر عوام میں کافی بے چنی نظر آئی بنجرہ اس پولیس ٹیشن میں اس وقت افرہ تفریح دیکھی گئی جب جنسی سے سال کی شکایت کے لئے پہنچی جونئر آرٹس نے ایک چس کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پولیس کے سامنے پٹائی کر دی تحصیلات کے مطابق روجہ نامی جونئر آرٹس کو ساتھی جونئر آرٹس سریکانت فلموں میں کام دلانے کا جھانسہ دیکھ کر مبینہ طور پر استحصال کر رہا تھا روجہ نے تیلگو ادا کرا سی رڈی اور دوسری ساتھیوں کے ساتھ مل کر بنجرہ اس پولیس ٹیشن پہنچ کر سریکانت کے قلاب شکایت تجھ کرائی اور جب سریکانت کو پولیس ٹیشن لاغ گیا تو وہاں اس نے چپل سے اس کی پٹائی کر دی دوسری خاتون جونئر آرٹس نے بھی پولیس کی موجودگی میں سریکانت پر چپل برسائے پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے راجی دنگر میں نابالک لڑکی کو شادی کا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابع قرد تیس سالہ شخص کی طرح سے نابالک لڑکی کی شادی پر مخامی عوام نے چائل لائن ویل فیر سوسائٹی کو اطلاع دی اطلاع ملنے پر شی ٹیم کے تاؤن سے نابالک لڑکی سے شادی کانا والے شخص اور ان کے افراد خاندان کو ملارد پلی پولیس ٹیشن طلب کیا گیا چائل لائن ویل فیر کی طرح سے شکایت پر پولیس نے کیز درج کیا ہے بتاگاہ کے دلہے کے افراد خاندان کے خلاف ہی کیز درج کرتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات شروع کرتی گئی ہے ٹاکس فورس محکمہ آپکاری نے سنگارڈی کے خدیم بس ٹیانڈ کے خریب واقعے شیوانگر میں ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے سالے چار کیلو گانجہ ضد کیا ہے جو اوڑسہ سے سنگارڈی لائے گا تھا مکان میں رینے والا شخص امر سنگ گانجے کا کاروبار کرتا ہے ٹاکس فورس نے امر سنگ کو گرفتار کیا سرکن اسپیکٹر سری نواز رڈی سیون اسپیکٹر بھونیشور اور ہیڈ کانسٹیبل علیم نے ٹاکس فورس کی کاروباری میں حصہ لیا ملک پیٹ الویسٹیشن کے خریب پیشہ حادثے میں خاتون برسر موخہ ہلاک ہو گئی یہ حادثہ میٹر ریل بریج کے پاس پیشہ جس میں آٹیسی بس ڈیور نے لا پرواہی سے بس سلاتے ہوئے خدیم ملک پیٹ کی ساکین اٹھائی سالہ ساجیدہ بیگم کو رون ڈالا مسکورہ بس کوٹی سے میدھانی بس ڈیپو جا رہی تھی عام طور پر اس علق پر ٹرافک جام ہوتی ہے اور ڈیور بھی بڑی لا پرواہی سے یہاں پر بسیں چلاتے ہیں رکن اسملی ملک پیٹ احمد پلالا نے جمرات کو یہاں کا دورہ کیا اور اس سلسلے میں مخام عوام سے بھی بات کی عوام کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس طرح کے بس ٹینڈ کی وجہ سے یہاں پر حادثے پیش آ رہے ہیں اس سلسلے میں بس ٹینڈ کی منتقلی کے بارے میں توجہ دلائے گئی جس پر احمد پلالا نے ممکنہ کاروائی کا تحق کن دیا آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں رائیتو بندو سکیم تلنگانہ تاریخ کا سنہرہ باب دو جون سے نئے ریجسٹریشن تاریخ کار کا آغاز وزیرالہ نے نئے پٹہ باز بھگ اور چیکس کی تخصیم رائیتو بندو سکیم سے کسانوں کو فائدہ کم حکومت کی تشریر زیادہ منافع بقیمت کسانوں کو یا سکتی بجٹ سے ادا کرے اتن کمارڈی کا مطالبہ جیسٹری کے ذریعے آزمین حج پر نو ہزار روپے کے زائد بوچ کے لیے مرکز حکومت کو توجہ دلائی جائے حکومت کو مجلس کا مشورہ عزیم تربلدیا ہیدرباد کے مختلف شاپنگ مالز میں مہت میں اوزان و پیمائش کے دھاوے ایک سو دو مخدم درچ تیس لاکھ روپے کی اشیعہ ضب ملک پیٹ میں آٹیسی بس ڈریور کی لاپروہی سے حادثہ خاتون برسر موقع حلات اور سنگرڈی میں خدیم بس ٹینڈ کے پاس مکان پر آپکاری کا دھاوہ سالے چار کلو گانجہ ضب اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی